اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو می چینل بس یہاں پہ اٹھ کے میں ان کو سی آف کرنے کے لیے آگئی تھی ناشتہ بارا انہوں نے کر لیا تھا اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے میں لیڈ گئی تھی بچوں کو لے کے کیونکہ بچے تو سو ہی رہے تھے تو صبح صبح کے ٹائم جو ناشتہ ہے وہ بلکل بھی کرنے کی عادت نہیں ہے پھر یہاں پہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا اور اسی روٹین پہ میں اٹھ ہوں جب عام روٹین میں اٹھتی ہوں اور اٹھ کے ناشتہ بارا بناتی ہوں پسند ہے میری طرح اور اپنے پاپا کی طرح بس یہاں میں اس کے لیے اور اپنے لیے پراتھا بنا رہی ہوں اور میری دوسرے نمبر والے شہزادے ہیں ان کو جو ہے نا بریٹ چاہیے ہوتی ہے اگر بریٹ نہ ہو تو انہوں نے بس ناشتہ ہی نہیں کرنا تو ان کے لیے نا ہر بگ جو ہے گرم میں جو ہے نا بریٹ وہ لازمی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے یہاں ہم نے ناشتہ کیا تھا اس کے بعد جی میں آگئی تھی اس پلے روم میں جو نماز کے لیے ہم لوگ انہیں سیٹ کیا تھا بچے جو ہے نا وہ شور کر رہے تھے اٹھ جاتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ شور کرتے ہیں تو سب سے چھوٹا جو میرا بی بی ہے نا وہ بہت ڈسٹر بہتا ہے اس کو شاید میری طرح بلکل بھی شور پسند نہیں ہے تو اس کو وہ بڑا چٹچڑا ہو گیا تھا رو رہا تھا کافی دیر سے وہ نا پھر اس کو لے کے میں یہاں پہ آگئی تھی اور یہاں میں کوشش کر رہی تھی اس کو نا تھوڑی دیر کیلئے سلا دوں اگر وہ سو جائے تو پھر میں اپنے جو کام ہیں وہ کر سکوں بچے رو رہے ہو نا تو آپ مینڈلی تو اتنا ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر بھی رہے ہو نا تو آپ وہ کام کر نہیں پاتے اگر بچوں کے مو کھلے نا اس طرح اور بار بار جو آپ کو رونے کی آوازیں کانوں میں پڑھ رہی ہوں بہت دیر میں نے کوشش کی کہ یہ چھوپ ہو جائے اور جو باقی بچے ان کے ساتھ تھوڑی دیر ہی جو یہ تھوڑا سا اپنا دل بہلا لے لیکن نہیں اس کو بالکل بھی نہ میری ہی ضرورت تھی کہ میں ہی اس کے پاس آؤں تو بس یہاں میں نے اس کو سلا دیا تھا اس کے بعد میں آگئی تھی سٹور روم میں اور اتنے دن سے جو ہےنا میں اپنا سٹور روم جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش میں لگی ہوتی لیکن زیادہ جو کام ہوتا ہے جب زیادہ بکھٹ جاتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کونسا کام کہاں سے شروع کریں اور میں روز اس کو دیکھتی تھی اور بس میں روز یہی کہتی تھی آج میں اس کو کلین کر لوں گی لیکن یہ سارا کام جو ہےنا مجھے ہی کرنا ہے مجھے اتنا بھی پتا ہے لیکن میں جو ہےنا چھوڑ کے باہر چلی جاتی تھی نہیں کرتی تھی لیکن اب جو ہےنا رمضان اتنے قریب آج چکا ہے شبرات بھی گزر چکی ہے پہلے تو مجھے شبرات کا بیٹ تھا کہ شبرات ہو جائے اس کے بعد کروں گی اب شبرات تو گزر چکی ہے اور ابھی جو یہ جو لاسٹ جو ویکنڈ ہے یہ بہت ہی بزی ہو جائے گا ظاہر ہے اتنا سارے کام ہیں رمضان سے پہلے جو ہے وہ ختم کرنے ہیں تو آج جو ہےنا فائنلی جو ہےنا میرے میں اپنے رمضان کی جو ہے کلیننگ وہ سٹارٹ کر دی ہے سٹور روم کی سٹور روم میں میرا اتنا سامان رکھا ہوا اتنا زیادہ سامان اور ایک میری جو علماری بنی ہوئی ہے ٹی وی لاؤنج میں اس میں بھی وہ بھی ایک طرح کا پورا جو ہے وہ سٹور ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ گلیری نے گھر بنا لیا کافی ٹائم سے جو ہے یہاں پہ گھر بنا ہوا ہے یہ لیکن میں نے اس کو چھیڑا بھی نہیں ہے اور ابھی جو ہےنا کچن کی جو روشندان ہے وہاں پہ بھی اس نے گھر بنا لیا ہے کتنی زیادہ یہاں پہ گلیری آتی ہے کہ ہر طرف جو ہے جتنا بھی آپ کو روشندان نظر آئیں گے میرے روم کے بہار درائنگ روم کے بہار تو ان کا کوئی نے کوئی گھر جو بنا ہوا وہ نظر آئے گا مجھے جو ہے نا ان چیزوں سے خود ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ایسی چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ سامپرا بھی آ جاتے ہیں تو میں ازبین کو بھو رہی تھی اس کو یہاں نے کسی طرح اس کو یہاں سے ہٹا دیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں اس کے بچے ہیں تو اس کو یہاں پہ چھیڑنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے میں اس کو نہیں چھیڑنا لیکن جو نیا گھر بنا رہی ہے اس کو میں ختم کر دوں گا بس یہاں پہ میں سٹور روم سے میں نے سارا جو سامان ہے وہ میں نے نکال گئے کچن میں شفٹ کر دیا تھا اور کچھ جو ہے نا ادھر ہی رہنے دیا تھا کیونکہ کچن میں بھی ابھی میں نے کچن سمیٹا نہیں ہے سارا کچن بھی بکھرا ہوا ہے تو بس آدھی چیزیں میں نے وہاں رکھ دی تھی اور میں یہ آپ کو بتا ہوں یہ میں نے اپنے لئے بیٹ مشین لی تھی میرا بیٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا تھا کافی زیادہ نا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں باہر جا کے اس طرح بیٹ کروں بار 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 جانا اچھا نہیں لگتا تو گھر میں جو ہے نا بیٹ مشین لازمی ہونے چاہیے تو میں نے یہ لی تھی ایک سال اس کو ہو چکا ہے یا دو سال شاید ہو چکے ہیں تو یہ بھی یہی پہ سٹور روم میں رکھی تھے اس کے بعد یہ جو میں آپ کو بتا ہوں نا یہ اگل بطی یا گر بطی کیا بولتے ہیں اس کو کبھی کبھی نا انسان بھول جاتا ہے زبان جو ہوتی ہے وہ پھسل جاتی آپ کو پتا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا تو میں آپ کو بتا ہوں اس کو دیکھ کے نا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب جیسے جمعرات آتی تھی یا پھر جیسے کوئی سپیشل ڈے ہوتا تھا جیسے شکرات ہو گئی یا پھر رمضان کی جو ستائیس پی شب ہوتی ہے یا عید سے پہلے جو چاندرات ہوتی ہے تو اس دن نا دعا کا دن جب ہوتا تھا تو نا یہ جو ہے نا جیسے ہمارے جو پرانے گزر گئے ہمارے بزرگ ورہ ہمارے ماں باپ ہمارے دادہ دادی نانا نانی تو وہ نا اس کو ضرور لگایا کرتے تھے اور اس کی بہت پیاری سی جو ہے خوشبو آتی تھی ابھی اس کو دیکھ کے نا مجھے اپنا بچپن یاد آگیا وہ یادیں آگئی ہیں کہتے ہیں نا بچپن چلا جاتا ہے لیکن اس کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ آپ جب کچھ بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو جو اپنا پرانا جو وقت ہے وہ یاد آجاتا ہے بس ابھی اس کو دیکھ کے نا مجھے اپنا پرانا وقت یاد آگیا اور کبھی جب ہمارے گھر میں نہیں بھی ہوتی تھی تو میری امی یہ پیکٹ مگوایا کرتی تھی اور یہ لگوایا بھی کرتی تھی اور ہمیشہ ایسا ہوتا کہ دروازے کے ساتھ ہم لوگ لگایا کرتے تھے اور وہاں سے خوشبو ہوتی تھی وہ سارے گھر میں پھیل جائے کرتے تھے اور بہت پیاری سی شام کے ٹائم اثر کے بعد ہی لگا دیا کرتے تھے بڑی پیاری خوشبو آتی تھی بس یہ میری چھوٹی سی میموری تھی بچپن کی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی اور یہاں بس کلیننگ کے جو کام ہیں وہ ہو رہے ہیں اور سٹور روم میں یہ میں آپ کو پائننگ کے دکھا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی سے فلاورز یہ مری میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جب میں گئی تھی دو سال ہو چکے ہیں مجھے مارچ میں تو یہ وہاں پہ بہت زیادہ گرے ہوئے تھے تو وہاں سے میں لے کے آئی تھی اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں اور جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں تو میں لے کے آئی تھی اور ان کو میں نے پینٹ برا کیا تھا اور میں نے یہی کہا تھا میں ان کو کسی اچھی باسکٹ لے کے اس میں رکھوں گی لیکن جو باسکٹ میں نے ان کے لیے دیکھی تھی وہ بہت ایکسپہمسیتی میں نہیں لے سکی اس کو ابھی میں چیز میں بھی گئی تھی دو تین بار لیکن جب بھی میں نے اس کی ریڈز پوچھے ابھی تو کافی ریڈز آپ کو پتا ہے ہائی ہو چکے ہیں تو لاسٹم جب میں نے اس کا ریڈ پوچھا تھا تو وہ 3000 کی مل رہی تھی لیکن میں نہیں لے سکی اس کے لیے بلکل بھی تو ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کچھ نہ کچھ اس طرح کر کے اس کو جو ہے پیارا سا کر کے اس کو سجا کے ڈیکوریٹ کر کے رکھوں اور یہ دیکھیں میرا جو سٹور میں ماشاءاللہ سے ساپ ہو گیا اور ساپ ہو کے بڑا اچھا لگ رہا ہے دل چاہتا ہے یہاں میں سٹور میں ہی نہ ہوں ساری چیزیں میں اس طرح سے تو آرگنائز کر کے نہیں رکھ سکتی کیونکہ ہر چیز جو ہے چاہیے ہوتی ہے کبھی ہزبن کو چاہیے ہوتی ہے کبھی مجھے تو آرگنائز کر کے تو میں نہیں رکھ سکتی لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے سٹور روم ساف کروں دیکھیں ماشاءاللہ سے ساف ہو چکا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ جو سٹور روم ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے انشاءاللہ کبھی جب میرا اپنا گھر ہوگا اور یہ کچن کے ساتھ جو اٹیچ سٹور روم ہوتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں سارا آپ کا بکھیڑا جو ہوتا ہے جو چیزیں ویرا ہوتی ہیں ایکسٹر آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جب میرا کچن نہیں بنا ہوا تھا تو میری بہت سی چیزیں یہاں پہ رکھی ہوتی تھی بڑتن ویرا ہر چیز اب تو کچن بن چکا ہے ساری چیزیں وہاں ہیں تو یہاں پہ جو میری اکسٹر چیزیں ہوتی ہیں جیسے راشن ویرا آتا ہے تو وہ میں رکھ دیتی ہوں کبھی بچوں کی چیزیں جو ہوتی ہیں دودھ ویرا یا پیاز ویرا یا آلو ویرا یہ ساری چیزیں جو ہیں میری یہی پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جی میں نے چھوٹا سا یہاں پہ ہیٹر بھی رکھا ہوا ہے اس پہ کبھی کبھی جو ہے اگر امرجنسی میں مجھے کچھ زیادہ ضرورت پڑھ رہے تو پھر مجھے یہاں پہ بنانا پڑتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں میرے لیے میرے بس آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے اور یہ سرپرائز جو ہے نا میرے گھر میں جو ہے نا فائنلی یہ جو کیمرے ہیں یہ لگ چکے ہیں اور احضبر جب آفیس جا رہے تھے ہم بائی سے میرے ٹاٹا بائی بائی کر رہے تھے تو ان کو میں کہہ رہی تھی آپ کی اب ہر نکتے میری نظر ہوگی جیو نیوز تو یہاں ہم اس میں دیکھتے تھے اور وہ جا رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہاں انہوں نے روم میں اس کو سیٹ کیا ہے اور یہی بھی جو ہے میں آج کی جو ویڈیو اس کا اینڈ بھی کروں گی آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ دیو گی ویڈیو میری اچھی لگ دیو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کریے گا میرا چینل اور دعا میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اللہ کونٹنٹ بسا تب تک کے لیے اللہ حافظ